نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے سرکش شیعاتین کو قید تمام شیعاتین لیں سرکش قید ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حدیث بخاری وآلہ وسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک نے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا سواب آلموسٹ دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نہ آپ کسی کو جج نہیں کر ایک نماز کو فیزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں بخاری وآلہ وسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے نبی علیہ السلام حمد ہے کہ ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے اریان وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان وآلہ کے روزہ رکھے ہیں